موسیقی یہ جو خسین اور خوبصورت خورے ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی ہی ہی بوائی نہیں آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے مزے لیں گے یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو سو سو مردوں کی قوت عطا کی جائے گی یہ ہو رہے ہیں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں شو کیس میں بٹھ سجانے کے لیے جیسے چاہو گے استعمال کرو دبا کے سو سو مردوں کی قوتیں اور ایک نہیں اے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جاگا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہوگی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے وہ کہے گی اب صبر بھی کرو میرا بھی حق آپ میں ہے چھوڑو اس کو میرے پاس آؤ وہ لے کے جائے گی وہاں مزے اڑاؤ گے تم اللہ اکبر یہ ہے جناب خان یہ پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب جنت میں مردوں کو تو ہورے ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا اچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے بڑے بڑے لوگ پندرہ پندرہ سال کی لڑکیوں شادی کرتے ہیں یہ ظلم ہے بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کھوں کر رہی ہے شریعت کے لحاظ سے کس کس طریقے سے گاڑی چلانا جائے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آجاؤ اکثر آپ نے کافی بار کئی سنا ہوگا ہے کہ ستر ہورے ہوتی ہے بہتر ہورے ہوتی ہے ستر ہزار ہورت جو جہادی جو آتک بادی جنت میں مرنے کے بعد میں جاتے ہیں ان کو ملتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہوگی وہ کیا کرتی ہوگی یہ سوال آپ کے مند میں بھی آتا ہوگا ہے میرے مند میں بھی آتا ہے لیکن میرے مند میں ایک عجیب سا سوال آتا ہے سوال یہ آتا ہے چلو آدمیوں کو تو ستر بہتر جو بھی ستر ہزار ملتی ہے ملتی ہوگی لیکن یہ جو کالا بورا اوڑ کے پوری جندگی گجار دیتی ہے اس کو آخر جنت میں کیا ملتا ہے اگر آپ کو کسی کو پتا ہو تو ابھی کمنٹ کر کے بتا دو ویڈیو پوچھ کر کے ہاں یہ کر لو پہلے نہیں تو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کا بھائی نکلا ہمالے کی طرف ہمالے سے ہوتا ہو میں لدھاک پہنچا لدھاک تک مجھے جواب نہیں ملا پھر میں سیدھا پہنچا پاکستان اور پاکستان میں میری ملاقات ہوئی ان مولانا سے جنت میں جب عورتیں جائیں گی اور مرد حضرات جائیں گے تو مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ستر ہوریں عطا کرے گا یہ کوئی رنڈی کارا ہے ان مولانا نے میرے سوال کا دیا تو یہ سوال کا انصر آپ بھی سنیا میں بھی سمتا نا خان یہ پوچھ رہی ہے مفتی صاحب جنت میں مردوں کو تو ہوریں ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا دیکھیں جنت میں مردوں کو ہوریں ملیں گی آگے کا کیا سوچا ہے لیکن عورتوں کو کیا ملے گا خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہوروں کی صفت بیان کی ہے حور مخصورات انتوالخیام سورہ رحمان میں دو جگہ پر ہوروں کا ذکر آیا ہے اور عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے لیکن ہماری پروبلم یہ ہے کہ ہم قرآن پلتے نہیں ہیں دین سیکھتے نہیں ہیں اس وجہ سے ہم ان تمام مسائل میں الجہ رہتے ہیں جنت میں جب عورتیں جائیں گی اور مرد حضرات جائیں گے تو مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ستر ہوریں عطا کرے گا اور وہ تو عمل کے اعتبار سے ستر کسی کو ملیں گی کسی کو ستر ہزار ملیں گی اور کسی کو بہت زیادہ ملیں گی تو یہ تو عمل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں بہرحال مردوں کو ہوریں مل گئیں عورتوں کو کیا ملے گا تو عورتوں کو تین چیزیں ملیں گی ابے جلی بول کل صبح پنویل بھی جانے کا ہے پہلی چیز عورتوں کو کھوارا پن ملے گا عورتوں کو باکرہ بنا دیا جائے گا سیوہ اس کے کہ وہ مرد ہو تو کسی عورت سے شادی کر سکتا ہے چونکہ اس کی اجازت ہے لیکن کوئی عورت اگر کسی کے نکاح میں ہو اس کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا تو جو اصل چیز لڑکی کو جو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند دے تو وہ ہے اس کا کھوارا پن تو اللہ تعالیٰ جنت میں عورت کو اس کا کھوارا پن عطا فرمائے گا کہ تم ہمیشہ کے لئے کھواری ہو جاؤ شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا مواشرت کرے گا لیکن اس سے بھی اس کا کھوارا پن زائع نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا وہ کھواری کی کھواری ہی رہیں گی آدمیوں کو ستر ہزار عورے عورتوں کو ایک مرد وہ بھی وہی مرد جو ان کو نیچے جمین پر ملتا ہے وہی مرد ان کو آزمان میں ملے گا ان کا کھوارا پن برقرار رہے گا عورتوں کو سب سے زیادہ پسند یہی ہوتا ہے کیوں عورتوں میں یہی پسند ہوتا ہے دوسری چیز اللہ تعالیٰ ان کو خادم عطا فرمائے گا خدام نوکر چاکر تیسری چیز اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے جلن کپٹ حسد نفرت بغض کینا کو ختم فرما دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے یہ تو لڑکی پر ظلم ہے بڑے بڑے لوگ پندرہ پندرہ سال کی لڑکیوں شادی کرتے ہیں یہ ظلم ہے بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کیوں کر رہی ہے چوتیاں مت بناو لوگوں کو دیکھو یہ جو چیزیں ہیں نا جلن بوز نفرت کب ہوتی ہے کسی انسان کے اگزامپل کوئی ایک آدمی ہے اس کی چار عورتیں ہیں چار بیویاں ہیں اکلے اکلے مجھ نہیں لینے دوں گا مجھے بھی چاہیے ان میں سے تین بیویاں کم خوبصورت ہیں ایک عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے تو کیا خیال ہے آپ کا ایک عورت کو ان تین سے نفرت ہوگی کپٹ ہوگی یا تین عورتوں کو اس عورت سے جو خوبصورت عورت ہے اس سے نفرت ہوگی اس کے خلاف میں مورچہ نکالوں گا میں آندولن کروں گا کہ عورت کو یہاں پر بھی وہی مرد اور اوپر بھی وہی مرد اور مردوں کو ستر ہزار خورے یہ کیا دو بات ہے ان عورتوں کے ساتھ میں انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے پوری جندگی کالا بورا اڑ کے گھومتی ہے یہ اور ان کو کیا ملتا وہی مرد جو ان کو یہاں ملتا ہے آندولن کے لیے سب تیار تو ظاہر ہے کہ تین عورتوں کو اس عورت سے کپٹ ہوگی جو کہ بہت خوبصورت ہے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورت جو ہوگی وہ خوروں سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی اب اگر کسی مرد کو ستر ہوریں مل گئی یا ستر ہزار ہوریں مل گئی لیکن اس کی بیوی جو ہے جو دنیا میں جو عورت تھی وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو کیا خیال ہے کہ وہ ان ہوروں سے جو ستر اسے ہوریں ملی ہیں کیا ان سے ذرہ برابر وہ اسے جلس پیدا ہوگی کیا اسے کپٹ ہوگی کیا اسے حسد ہوگا بلکل نہیں ہوگا شریعت کے لحاظ سے کس کس طریقے سے گاڑی چلانا جائے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں عورتیں تمہاری کھیتی ہیں چائے جیسے مسلو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آجو یعنی جس طرح تم چاہتے ہو آگے سے یا پیچھے سے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مجھے محب کر دے اب لوگ سارے مجھے چھوٹی دے دے میں اس دنیا سے چھوٹی جاتا ہوں اللہ رب العزت نے یہ آیت ناظر فرمائی جس کا درجو میں ہے یعنی اگلے حصے سے یا پیچھے کے حصے سے یا چت لٹا کر فائدہ حاصل کرو کو پیسہ پر پات پہ کنسی کنسی گھالی دینے کا سوچنا پڑتا ہے ہی پیل میں سوچنا پڑتا ہے کی نیا گھالی کھنچا دوں مردوں کا اجازت مل گیا تو ہمیں بھی اجازت ہونے چاہیے کہ ہم بھی دو دو تین تین شادیاں کریں اس کے بارے میں آپ کا کیا چاہت بلکل کرنی چاہیے عورت کیوں پیسے عورت کیوں اس طرح بیچاری بن کے بیٹھے عورت کو بھی پورے حکوب دیں وہ بھی اپنی مرضی سے اپنا جیون ساتھی دھونڈے اور وہ شادی کرے پھر مرد کیوں چیزیں مارتا ہے عورت اگر کرے گی وہ زنا میں آ جاتا ہے وہ بدکاری میں آ جاتا ہے عورت کریکٹرائز ہو جاتی ہے کیوں مرد کیوں نہیں پھر مرد کو بھی وہی سارا کچھ کریں جو عورتوں کو کریں پھر اگر مرد کو یہ یا کوک ملے تو عورت کو بھی ملنا چاہیے پھر عورت بھی شادی کریں اور مرد کچھ بھی نہ کریں پاکستان کے مولانا کے گیان سے مجھے سنتوسٹک پراب نہیں تو پھر میں گھومتا گھومتا واپس ہمارے انڈیا میں آئے پھر میں نے ایک مولانا صاحب سے سوال کیا کہ عورتوں کو کیا ملتا ہے اس نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے جنتی مردوں کو ہورے رہیں گی تو کیا ہم عورتوں کے لیے کوئی ہورا رہیں گا نہیں رکو جرا صبر گرو اللہ رب العزت عورتوں جنتی مردوں کو ہورے دیں گا تو کیا عورتوں کو بھی ایسی ہور ملیں گے تو یاد رکھئے جو بات صحابہ کی اخوال سے ہمیں ملتی ہے اور جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں عورتوں کو نہیں کہا کہ تمہیں ہور ملیں گے کبھی نہیں کہا ہمیشہ بات سے مردوں کے لیے استعمال کیا ایسے ہور کا معنی ہور نائین موٹی موٹی آنکھوں والیاں تو وہ مردوں کے لیے استعمال ہوا ہمیشہ کہ وہ تم کو ملیں گے عورتوں کے لیے نہیں ہو اور اللہ نے جس فطرت پر دنیا میں مردوں کو بنا ہے عورتوں کو وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں مرد دنیا میں ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا عورت کر سکتی ہے کیا وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں کیا کروں میں مر جاؤں پانی پی میری کوئی فیلنگ نہیں ہے ہاتھی کے پانی پی ہماری فیلنگ تمہاری اکتو اڑتا ڈا کتا ٹومی سڑا کتا کتا وہ مولانا کچھ اور بول رہا ہے یہ مولانا کچھ اور بول رہا ہے عورتوں کے ساتھ میں یہ جاتک کیوں ہو رہی ہے ان عورتوں کے ساتھ میں انہوں نے بگاڑا کیا ہے تمہارا بھائی وہ خیرہ آئے گی وہ ان کو کماری بنا کے رکھیں گے اور ان کو جیورات ملیں گے نوکر چاکر ملیں گے ایک مرد ملے گا اور یہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں ملے گا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ان کو تو وہ ہی ملے گا جو نیچے وہ اوپر ملے گا کچھ ملتا ہی نہیں ہے ہورا نہیں ملے گا